اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان حسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسن جویا افیشل ناظرین پاکستان میں رہنے والے یوٹیوبر اور فیس بک جو کہ ہر شخص ہی یوز کرتا ہے ان کے لیے یہ بڑی ہی اچھی خبر ہے اور میں آپ کو یہ خوش خبری سنانا چاہتا ہوں کہ فیس بک نے پاکستان میں مونٹائزیشن اون کر دی ہے اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے جس طرح پہلے یوٹیوب ویڈیوز اپلوڈ کرنے پر آپ کو ڈالرز دیتا تھا تو اسی طرح فیس بک نے بھی اپنا فیچر تعرف کروا دیا ہے اور وہ بھی آپ کو اب ویڈیوز سے جو ارننگ ہوا کرے گی وہ اپنے سارفین کو دیا کرے گا ناظرین پہلے آپ دیکھیں کہ یوٹیوب کتنی ارننگ دے رہا تھا اور فیس بک کتنی ارننگ دے گا یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دے تاکہ میری آنی والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ بھی فیس بک پر اپنا پیج بنائیں اور اس پر کوئی بھی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دے لیکن شرط یہ ہے کہ کونٹینٹ آپ کا اپنا ہونا چاہیے اگر کونٹینٹ آپ نے چوری کیا ہوگا تو اس سے جو ہے وہ فیس بک آپ کو کوپی رائٹ کی سٹرائک دے سکتا ہے جیسے کہ اگر آپ یوٹیوب پر پہلے ارننگ کر رہے ہیں یا یوٹیوب پر آپ کا چینل ہے تو آپ بہت خوبی جانتے ہوں گے کہ یوٹیوب آپ کو کس طرح سے سٹرائک دیتا ہے اور کن کن باتوں پر آپ کو کوپی رائٹ دے سکتا ہے تو اس سے ہی مختلف یہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس سے ملتی جلتی ہی چیزیں فیس بک نے بھی متعارف کروائی ہیں اور ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ پاکستان میں اب ویڈیو مونیٹائزیشن عام کر دی گئی ہے تو تمام پاکستانی جو کہ فیس بک کی ایوز کرتے ہیں اور جن کو اس بارے میں تھوڑی سی ملومات ہیں وہ اب اس پر بیٹھ کر ویڈیوز اپلوڈ کریں اور اس سے اچھا خاصا معافضہ کما سکتے ہیں کیسے کما سکتے ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی فیس بک نے مکمل طور پر مونیٹائزیشن آن نہیں کی آپ نے کل خبریں بھی دیکھی ہوں گی اگر آپ اس بارے میں تھوڑی بہت ہاؤ نورٹ رکھتے ہیں تو آپ نے وہ خبریں ضرور دیکھی ہوں گی خبر میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم پہلے پاکستان میں پائلٹ منصوبہ شروع کر رہے ہیں پائلٹ منصوبہ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی انہوں نے اس شرط پر مونیٹائزیشن آن کی ہے کہ ہم پہلے دیکھیں گے کچھ حرصہ انہوں نے اس کے لیے مختص کیا ہے کچھ لیمٹ مختص کی ہے کہ ایک دو منت یا تین منت چار منت جتنا بھی ٹائم ان کی جانب سے رکھا گیا ہوگا ابھی یہ انہوں نے معلومات اپنے سارفین تک شیر نہیں کی لیکن ان کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ پائلٹ منصوبہ ابھی ہم شروع کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ کیا ریسپونس ہمیں پاکستان کی عوام کی طرف سے ملتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہ فیس بک پر بہت زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں بجائے یوٹیوب کے اپلوڈ کرنے کے وہ فیس بک کو ترجیم دیتے ہیں اور فیس بک یوٹیوب سے زیادہ پیسے دیتا ہے اور آپ کے لیے یہ بھی اچھا ہوگا ہے کہ آپ فیس بک پر پیجز بنائیں اور اس سے معافضہ کمائیں اب پائلٹ منصوبے کی طرف آتا ہے کہ پائلٹ ان کا منصوبہ کیا ہے پائلٹ منصوبہ یہ ہے کہ ابھی وہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ ویڈیو مونیڈائزیشن ہونے کے اون ہونے کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں رسپونس کرتے ہیں اگر تو پاکستانیوں کی جانب سے جتنا ان کا جو لیمٹ ہے اور اتنی ویڈیوز ان کی جانب سے اپلوڈ کی گئی اتنی جو ہے وہ انہیں رسپونس ملا تو وہ اس کو مکمل طور پر ہمیشہ کیلئے اون کر دیں گے ویڈیو مونیڈائزیشن لیکن اگر انہیں لگے گا کہ پاکستان سے ہمیں وہ رسپونس نہیں مل رہا تو وہ اس پر کام کرنا بند کر دیں گے تو پاکستان میں جتنے بھی فیس بک یوز کرنے والے سارفین ہیں میں تو ان سے کہوں گا کہ آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے کیونکہ فیس بک جو ہے وہ ہر شخص ہی یوز کرتا ہے کوئی ہوگا پانچ میں سے کہلیں کہ ایک پرسنٹ بھی جو ہے وہ ایسا شخص نہیں ہوتا میں تو کہتا ہوں کہ سو میں سے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ لوگ جو ہے وہ فیس بک یوز کرتے ہیں اور پوائنٹ ون لوگ جو ہے وہ فیس بک استعمال نہیں کرتے لیکن اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو کوئی بھی ویڈیوز آپ بنا سکتے ہیں آپ اسے فیس بک پر پیج بنا کے کسی بھی نام سے پیج بنایا اور وہاں پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمیشہ سے ہی یہ سنتے آئے ہیں کہ فیس بک یوٹیوب سے زیادہ ارنگ دیتا ہے حالانکہ آپ دیکھیں کہ یوٹیوب پر جو روزانہ کی اپلوڈنگ ہے وہ ملینز کے حساب میں ہے اتنے زیادہ وہاں پر چینل ہیں کہ ان کو ٹائم نہیں ملتا ہر وقت کوئی نہ کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے اور اسی طرح یوٹیوب جو ہے وہ اپنے سارفین کو اپنے سارفین کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنتالیس فیصد جو ریوڈیو ہوتا ہے وہ یوٹیوب خود رکھتا ہے اور پچپن فیصد جو ریوڈیو ہے وہ اپنے سارف کو دیتا ہے جو کہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اس میں بھی بہت ساری کیٹاگریز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جس پر وہ ریوڈیو زیادہ دیتا ہے کسی ویڈیوز پر جو ہے وہ ریوڈیو بہت کم ملتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ فائنانس کی طرف جائیں بیوٹی کی طرف جائیں تو اس پر جو ہے وہ یوٹیوب آپ کو بہت زیادہ ایک ہزار ویو پر بھی جو ہے وہ آپ کو دو تری ڈالر دے دیتا ہے اگر دوسری نیوز کی طرف جلے جائیں یا انٹرٹینمنٹ کی طرف جلے جائیں تو وہاں پر پانچ ہزار ویوز پر آپ کو ایک ڈالر ملتا ہے لیکن فیس بک پر امیشہ سے ہی پاکستانیوں نے بھی بڑی دعائیں کی ہوگی ان کی دعائیں کی نسبت آپ پاکستان میں جو ہے وہ مونیٹائزیشن ہون ہوئی ہے ان کی دعائیں کا مقصد یہی تھا کہ فیس بک یوٹیوب سے ڈبل ارنگ دیتا ہے کیسے دیتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ فیس بک جو ہے وہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو ویوز ہیں یہ بہت زیادہ ہیں یوٹیوب کی نسبت فیس بک پر اگر آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو ایک دو دن میں چار دن میں ایک ہفتے میں اتنے ویوز آئیں گے کہ یوٹیوب پر پڑی ویڈیو کو ایک سال میں بھی اتنے ویوز نہیں ملتے تو اس حوالے سے یہ آپ کے لئے ایک بہت بڑا ایچ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو لازمی طور پر فیس بک پر جو اپنی ویڈیوز ہیں وہ شیئر کرنے چاہیے اگر آپ فیس بک پر بھی یہی کام کرنا شروع کر دیں تو میں کہتا ہوں کہ لاکھوں کے بھی آپ ملینز میں روپے کما سکتے ہیں تو اس حوالے سے بڑی اچھی خبری ہے خوش خبری ہے تو آپ کو ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور فیس بک نے بھی اسی لئے بھی اس کو پائلٹ منصوبے میں رکھا ہے کہ ابھی ہم پاکستان کی عوام کا رسپونس دیکھیں گے کیا وہ ہمارے میار پر پورا اتریں گے کیا وہ اتنی ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں کہ جتنی یورپین کنٹری کے لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں تو فیس بک پر اگر آپ ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دیں تو میں یقینا گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے خود بھی ایک نیوز کے حوالے سے پیج بنایا ہوا تھا جس میں ملینز میں فیوز آتے ہیں تو اگر وہ اس پر کچھ ویڈیوز شیئر کر سکتا ہوں اور اس سے اچھا خاصا ریبنیوں آپ کما سکتا ہے لیکن اس کے لئے بھی آپ کو جس طرح کے یوٹیوب میں آپ کو یہ اپشن ہوتے ہیں کہ آپ نے چار ہزار گھنٹے واج ٹائم اور ایک ہزار سبسکرائبر مکمل کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد ہی آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں بھی وہ کچھ انہوں نے اپنی جو شرطیں وہ رکھی ہیں ویڈیو آپ نے یوٹیوب پر شیئر کرنی ہے وہی ویڈیو آپ فیس بوک پر بھی شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ یوٹیوب کا فیس بوک کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے یوٹیوب کی اپنی کمپنی ہے فیس بوک کی اپنی کمپنی ہے اسے پہلے بھی لوگوں نے جو یوٹیوب پر اپنے چینل بنائے ہوئے تھے وہ یقیناً اپنے فیس بوک پر بھی وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے تھے لیکن اب فیس بوک جو کہ آپ کو ریویو بھی دے رہے تو آپ یقیناً اسے بہت اچھا ریویو کما سکتے ہیں اور میں یقیناً آپ کے اس اندام کو سرا ہوں گا اگر آپ پیس بناتے ہیں اور فیس بوک سے پیسے کماتے ہیں تو یقیناً آپ اس سے فائدہ ضرور حاصل کریں گے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ فیس بوک آپ کو کتنی ارنی دے گا ناظرین میں نے جو سنا ہے میرے جو سورس نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یورپین کنٹریز جو کہ پہلے وہاں پر فیس بوک مونیٹائزیشن اون تھی وہاں پر جو فیس بوک ہے وہ اپنے سالیف کو جو ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے ان کو وہ ستر پرسنٹ شیئر کرتا ہے اور خود رکھتا ہے تیس پرسنٹ تو پاکستان میں بھی وہی فارمولا اپلائے ہوگا اگر آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اسے جو بھی ریونیو جنریٹ ہوگا آپ کو اس کا ستر پرسنٹ ملے گا اور تیس پرسنٹ جو ہے وہ فیس بوک والے خود رکھیں گے تو آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اپنا فیس بوک اکاؤنٹ بنا کر اس پر پیجز بنائیں اور ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دیں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکر کر دیں تو بہت شکریہ اسی کے ساتھ اپنے ویس بان حسن علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ